اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اور ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریڈ پیٹیز بہت مزے کی بنتی ہے یہ آپ لوگ ایوننگ سناک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ڈو وغیرہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپل بریڈ سے یہ ریسپی تیار ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون اوائل چکن بوائل 1 کپ کورن فلور 1 ٹیبل سپون گرین چیلی پیسٹ 2 ٹیبل سپون ایک ادت پیاس بڑا کٹا ہوا دود 1 کپ سویا ساوس 1 ٹیبل سپون سرکا 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹیبل سپون کرمیسالہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون لہسان ادھرک پاوڈر 1 ٹیبل سپون اور نمک 1 ٹی سپون تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین کو گرم کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آئل آئل کو ہم زرہ گرم ہونے دیں گے آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا گولڈن براؤن کالر آ جائے گا پیاز پر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کون فلور دودھ میں شامل کر دیں گے اس کو میں یہاں پر زرہ الیدہ سے تھوڑا سا کروں گی تاکہ گلٹیاں نہ بن جائیں تھوڑا سے پہلے دودھ میں کون فلور ایڈ کر دوں گی پھر اس کو پورے دودھ کے گلاس میں مکس کر دوں گی اچھی طرح سے مکس ہونا چاہیے تاکہ بیچ میں کوئی گلٹی وغیرہ نہ رہے اب یہ مکس ہو گئے تو اس کو ہم فل گلاس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے پیاز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم دودھ کا جو پیس تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم لوگ گارہ ہونے دیں گے اب ہم اس میں تمام سپائسز ایڈ کر دیں گے اس میں گرم مسالہ ہے کالی مرچ ہے جنجر گارلک پاوڈر ہے اور نمک شامل ہے اس کو اب ہم لوگ مکس کرتے جائیں گے ہلکی آنچ پر دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا گارہ ہوتا جا رہا ہے ہلکی آنچ پر اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن جو کہ ہم نے بوائل کر کے اور ریشے کر کے رکھا ہوا تھا پھر اسے اس کو مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے وینگر اور سویا سوس یہ جو سٹفنگ ریڈی ہوگی یہ بلکل ایسی سٹفنگ ہوگی جو بیکریز میں آپ لوگ پیٹیز کھاتے ہیں اس میں جو آپ کو ذائقہ آتا ہے اگزیکٹلی سیم وہی ہوگا اب ہم اس میں گرین چیلی پیسٹ بھی آئیڈ کر دیں گے اور اس کو ہم صحیح پکا لیں گے تاکہ جو تھوڑا تھوڑا پانی بیچ میں ہے وہ بھی بلکل خوشک ہو جا اور یہ بلکل ڈرائی پیسٹ بن جائے سٹفنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بلکل خوشک ہو گئی اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے لیے آٹھ سلائسز بریڈ کی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ کٹر بھی لے سکتے ہیں یا کسی بھی جار کا کور بھی لے سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم لوگ اس کو کٹ دیں گے یہ دیکھیں ایسے لگے گا یہ جو لیفٹ آور بریڈ ہے اس کو آپ زیادہ نہ کیجئے گا بلکہ اسی بریڈ سے آپ بریڈ کرمز بنا سکتی ہیں اسی طرح سے ہم یہ سارے بنا لیں گے اب ہم ایک پیس رکھیں گے اس میں ہم پیسٹ ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو فیل کر لیں گے اور اس کے اوپر دوسرا بریڈ کا سلائس رکھ دیں گے تھوڑا سا پریس کر لیں گے اس کو اور یہ ہماری پیٹی جو ہے وہ فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اس کی رہا اسی طرح ہم باقی بھی تیار کر لیں گے یہ اب ہماری ریڈی ہو چکی ہیں پیٹیز اب ہم ان کو فرائے کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں یہاں ہم لیں گے بریڈ کرمز اور دو انڈے لیں گے کوٹنگ کے لیے انڈوں کو ہم پھینٹ لیں گے اب ہم ان کی کوٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے طریقے سے ڈپ کرنا ہے اور سائیڈ سے بھی انڈا لگانا ہے تاکہ درمیان میں جو سٹفنگ ہے وہ باہر نہ نکل سکے پھر اس میں ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے پھر دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کریں گے درمیان سے اچھی طریقے سے انڈا لگائیں گے تاکہ یہ فرائے ہوتے ہوئے باہر نہ نکل سکے پھر دوبارہ سے اس کے بریڈ کرمز لگائیں گے اچھے طریقے سے اور یہ ہماری فرائے کرنے کے لئے ریڈی ہے اسی طرح سے باقی بھی ہم ریڈی کر لیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے پھر بریڈ کرمز لگائیں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز تو یہ دیکھیں ہمارے آپ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے پیم میں ہم لوگ آئل گرم کریں گے اور جب آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں یہ پیٹیز ڈال دیں گے اب یہ ہم ان کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے ہلکا گولڈن براؤن کلر جب ان پر آ جائے گا تو یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ان پر پیٹیز اب بلکل ریڈی ہو چکی ہیں تو ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ چکن بریڈ پیٹیز ریڈی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہیں اور کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے پھر اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور مزید ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسپیز کیلئے ہمارے چانل کو وزیٹ کریں کیلئے ہمارے چانل کو سوچھا کھانے پھر اگر آپ کو سوچھا پھر اگر آپ کو سوچھا پھر اگر آپ کو سوچھا